سلام علیکم گائز کیسے آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہمارے دعائے کے ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے ہیں میں امیر احمان ہے اور میں ہوں زفر کبھال بھائی کیا ہوا یار بات آورتی چلو اچھا بات آورتی تو دیکھتے ہیں بھائی تارٹ صاحب نے انڈیا ویزٹ کیا ہے تو کیسے ان کے ریاکشن ہے کیا کیا چیزیں انہوں نے ویزٹ کیا ہے تو کرتے ویڈیو سٹارڈ اور دیکھتے ہیں جی ہر دوستو میں ہوں کا مرسیمہ ہوں اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ساجد تارٹ صاحب تارٹ صاحب سب سے پہلے تو آپ کے لئے کا بہت شکریہ صاحب بھارت میں بیٹھے ہوئے ہیں پہلے بھی بڑی دفعے آئے ہیں آپ نے دوستوں کے ساتھ اور آپ نے بھارت کے سفر ہے سے آپ نے ایکسپیریئنس دیرے کریں کل تھوڑی دیر کے لئے جب آپ انڈیا گیٹ پہ گئے تو ہماری بات ہوئی درہاہ بھارت سے شکریہ کھ رہے ہیں اور بتائیں کہ جب آپ پہلے بھارت آتے تھے اور ابھی بھارت آتے ہیں بھارت کے اندر تبدیلی انفرسٹرکچر کے حوالے سے کیا تبدیلیاں آپ دیکھتے ہیں آپ نے ایک تو زاری بات تک تھیرائٹیکلی پڑھتے تھے انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھتے تھے سنتے تھے لیکن نو یوار وہ جسے کہتے ہیں نا گراؤنڈ زیرو ہمیں دیکھتے ہیں ہمیں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں نہ صرف یہاں پہ پرسنل ڈیپس پہ آیا ہوں میں یہاں پہ سلکاری ڈیلیگیشنز کے ساتھ بھی آیا ہوں میں کئی سیاستانوں کے ساتھ آیا ہوں میں ایک ڈیلیگیشنز میں ہیں ہوں اور ڈیفرنس میں اس دفعہ خاص ہے جیوہاں میں جب پہنے آتا رہا ہوں اس وقت اور یہ میرا تقریبا یہ تھارت کے ساتھ میری انگیجمنٹ جو ہے تقریبا پمرہ ساتھ یہاں آنا جانا میرے تقریبا پمرہ ساتھ سے ہے ہاں تیسرے چوتھے سال میرا آنا جانا یہاں پہ موجود ہے اور اس میں میرے ریلیشنشپ اتنے ہیں بانڈیج بھارت کے ساتھ اتنی ہے کیا ہے وہ آن بیس فیل لائک دیس میں سیکھڑ ہو جس میں لوگ پہ سر باؤ رہا ہے اور پھر میں جس طریقے سے اس کلچر کو سمجھتا ہوں جس طرح میں سب کانٹیننٹ کے مزاہب کو سمجھتا ہوں بلخصوص اس میں میرے لیے کوئی اجنبیت نہیں ہے انڈیا فرسٹ اپا لیکن اس میں جو میں اس وقت جیو پولٹیکل اور جیو اکنامک ایک لینس سے جو دیکھ رہا ہوں تمدیلی چیما سامجھے میں یہاں پہ آج سے تقریباً دس سال پہلے آیا تو میں اس وقت بھی ایک چیز کو آئے ویٹنس کیا تھا کہ ایک کمینکیشن کا چال بچھایا جا رہا تھا ہائی ویز کا نئے ائرپورٹس کا میں اندرہ گاندھی ائرپورٹ جب آگوز میں کوئی نیاد پھلا تھا میں تب بھی آیا تھا اواز اواز میں سر برائنس کے سچ ایک بیوٹیفل ائرپورٹ پھر اس کے بعد میں نے امرسہ ائرپورٹ دیکھا چھوٹا سا ایریا وہاں پہ بھی ایک برینڈ ڈیو ائرپورٹ پھر میں جائپور گیا وہاں میں ائرپورٹ گیا اور وہاں میں نے ایک برینڈ ڈیو ائرپورٹ دیکھا ہائی ویز پہ میں نے سفر کیا ہمارے پاکستان میں تو سرف ایک موٹر بے ہے وہ بھی کوریا نے بنائی ہے اور الگیشن ہے کہ وہاں سے داو سے کمیشن دے کر ہمارے پرائنسٹر نے لندن میں فلیٹ لے لیے تھے لیکن یہاں پہ تو اس طرح کی بھی ایک بہا ہے کل مجھے کسی نے بتایا ہے یہاں سے کہ چار چار ٹریک کی ہائی ویز ہے جو کہ ساروں کلومیٹر ساپر چار چار پچھ پچھ گھنٹے میں ہو رہا ہے لیکن جو تل میں لیٹ کر کے جو میں نے دیکھا ہے بالخصوص جو پرسو میں لیٹ کیا یہاں پر ٹوٹی سیکنڈ کو جو ہی میں ایک تو ایکسپڈائٹڈ جیما سب میرے لیے نو اگزائجوریشن نو اگزائجوریشن آپ اس وقت واشنٹن ڈی سی دلس ائرپورٹ پہ اترے تو دو دو گھنٹے ڈائی ڈائی گھنٹے کی امیگریشن کی لائے دیں میں اور میرے ساتھ جو دو دوسرے دوست تھے دو تھے کٹھے دوسرے تو الگ فلائٹوں پہ آئے ہیں ہم جو دو لوگ تھے ہم تقریبا ہمیں تس سے پڑھا میرے لگے گا میرے پورٹ سے لگچ لے کے بھاہ دے اور ہم مسلسل دونوں جو دوست ہیں دونوں امریکن ہیں دونوں از سٹوڈنٹ کہے ہیں یو ایس کے اندر اور دونوں امریکہ بھارت پاکستان یورپ اور اسی تلا کے چیزوں کو آنویز ہم کریٹیکل نظر سے دیکھتے ہیں اور بہت افرموز اس وہ ورڈاکنگ آباوت لگچ کے بھری اپرابیٹ اور مجھے بلکہ ہم نے اے پورٹ پہ کھڑے ہو کر ایک بات کی تھی کہ آئیٹ آفٹر کوورڈ بہت اپس وہ ورڈ تولنڈن تو بڑیٹ شیئر ویز حالانکہ ہم بزنس کلاس پہ ٹرابل کر رہے تھے ایمیل آئی تھی کہ پلیز کوشش کریں کہ اپنا لگچ بک نہ کرائیں اگر بک کرائیں گے تو وہ لگچ ہم ٹائم پہ نہیں دوسرے تین آپ کے گھر ڈلیور کریں گے اور اس کے باد آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے امریکہ کے تیاروں کے دروازے اتر رہی ہیں ایک سیاسی لیڈر ڈالرڈ ٹرم صاحب نے اپنی تقریق میں اگلی دن فرمایا کہ فلائٹیں پانچ پانچ چھے گھنٹے لیٹ ہو رہی ہیں پرسو ایک نیا واقعہ ہو چکا ہے کہ ایک جو پیسنجر ہے اس نے جہاز میں بیٹھ کر دیکھا ہے کہ اس کا ویل جو ہے وہ ٹوٹا ہے تو جہاز پہ ٹوٹا ہوا ہے اس نے ریپورٹ کیا اور جہاز واپس لائے گی ہم یہ دیکھ رہے ہیں بلکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے پدرہ ملین لوگ بارڈر لیس ہیں اور وہ ایٹر ہو رہے ہیں اس کے اندر کیا حالات اور یہاں پہ ہم بلکل بھارت کے اندر جو چیزیں دیکھ رہے ہیں میں چھوٹی سی مثال دیسہ دیرے چاہو گا کہ آج صبح میں نے کچھ پڑھ رہا تھا ایک سو نو سپیس سٹارٹ اپس ہے یہاں پہ ایک سو نو سپیس سٹارٹ اپس سپیس جنوب پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ایک لاکھ یہاں سے بھارتی سیٹسن اسرائیل جا رہے ہیں کاب کرنے کے لیے وہ پھلسطینیوں کو ریپلیس کریں گے لیکن اس کے ساتھ دوسری چیز کیا ہوگی اسرائیل کیا ہے سٹارٹ اپس ٹیک جو ٹیک کے سٹارٹ اپ ہے ان کے وہ مادشاہ ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ گوگل اور اس کے بعد ہماری جو مائٹر سافت کے جو سی او ہیں وہ پہلے ہی اپنی دے چکے ہیں کمیٹمنٹ تو پروڈیوز وان ہنڈر تھاؤزن آلٹیفیشن انٹیلیجنس سپیشلیس اور آج بھی میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں بھارت کا سب سے بڑا ٹول جو ہے وہ انڈیان انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی ہے اور آج وہ سرچڑ کے بول رہا ہے اور اس کے ساتھ دوسری چیز کیا ہے ان کی منابلی اور آئیٹی انڈسٹری اور فیوچر کے اندر آپ کو پتا ہے کہ آپ کا الگوریتم کے بغیر آپ جس طریقے سے ہم اس وقت آپ رہے ہیں مال ختم ہو جائیں گے ہر چیز ڈیلیور ہوگی ڈرون کے ساتھ دلیوری ہو گی جنگے جو ہوں گی ان میند بروس کے ساتھ جنگے ہو گی آپ رہے ہیں کون کرنگی آئیٹی وڑھے ہیں آپ کیس طرح آپ کیس طرح یہ کہہ سکتے ہیں میں اترہ ہوئے ارپورٹ پر سب سے پہلے کہ میں ایک بھرس کرنا چاہوں گا کہ میں رشاہ اڈیڈیا گیٹ سے بھی یہ کھئی تھی بات کہ پورا شہر جو ہے وہ تنم کی طرح سجا ہے کیونکہ تیولپ فیسٹیویل چل رہا اس کے پاس شامپوم جب بیٹھے دوست ہمارے لوکل دوست بیٹھے ہم نے دلی کی خاص کر خوبصورتی اور دلی کے پاس کی باتیں کی کیونکہ میرے ساتھ جو میں دوست میرے ہم عمر ہے جنہوں نے دلی کے اندر بسارا ہے جنہوں نے دلی بنتے دیکھی ہے جب باتیں ہم نے شروع کی تو اور اشوکا ہوتل ہے یہاں پہ بہت بڑا ایک ہوتل ہے ایٹیز میں بنا پھر اب جب باتیں کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ایشیان گیمز ہوئی یہاں پہ تو کون کون سے ہوتل بنے پھر اس کے بعد جی ٹونٹی ہوئی تو کیا کیا ہوا اس کے بعد جو بھی واقعات ہوتے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے اس وقت اگر دیکھا جائے دیکھا جائے تو دلی جو نیو ڈیلی ہے بلخصوص وہ دنیا کا capital بنٹا نظر آ رہا ہے وہ اس طریقے سے آپ ذرا اس کے ایک سال کا پورا سکیجول دیکھ لیں چاہے وہ جی ٹونٹی ہو یا چاہے اب جو بات کر رہ جائیں گے ریسنا ہل کے بارے ریسنا سمیٹ کے بارے اور یہ ایوریج ہو چکا ہفتے بعد جمن نگر کے انتر وہ پہ نیا ایورپوٹ بنا دیا گیا ہے صرف اس شادی کی وجہ سے اور وہ پہ آ کون رہا ہے اس میں ذکر برگ آرہا ہے اس میں قطر کا صدر آرہا ہے اس کے در میکرو ساپ کا سیو آرہا ہے اس میں ڈاللڈ ڈرم کی لڈکی آرہی ہی ہے تو یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور چل اسے آگے چلتے ہیں اس پہ نیو ایکسرسائز وری اس لنکا کی مال دیر کی اور ایس برگلہ دیش ساتھ اور چیما صاحب در حقیقت یہ ایک دن میں سفر تو ظاہر نہیں ہوا اس کے پیچھے پوری ہسے اس میں کھئی پرائم نیسٹر کی کمیٹ مجھو موجود ہیں آپ بلکل ان کو ڈیلائی نہیں کر سکتے من موض سن ڈاکٹر من موض سن جو کہ ایکانو سن ان کا رول نہیں نکالا جا سکتا اس میں سا واج بائی سا سا روال اس میں نکالا جا سکتا کھئی ایسے تھے پرائم نیسٹر جو کہ نیسٹر تھی موضی صاحب is not the only نیسٹر person to begin with he has gone to the extreme he has taken to the youth and agenda to the next level لیکن پیچھلے لوگ بھی جو بھاگ کر لندن جا کے نہیں بیٹھے وہ یہی بیٹھے ان کے corruption کی سٹوریا موجود نہیں ہے انہوں نے اپنے schedule نہیں بنایا کہ تیر ساتھ تم لوٹ لوٹ لے گی وہاں یہاں نہیں اس طرح ہوگا یہاں واج پائی کا لڑکا جو ہے وہ leader نہیں یہاں منمول سنگھ کی لڑکی election نہیں لڑ رہی ہے موضی صاحب کے بھائی کا نام کسی کو نہیں پتا کون ہے ہو 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 چلے چھوڑے ان سے تو نفرت ہیں آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ کے آپ کے ساتھ نفرت کا بہت بڑا بڑا موجود ہے مالان چلے چلتے جو آپ کا حصہ ہے حسینہ واجت نے ابھی تک اپنا وارس ڈکلیر نہیں کیا اور آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ آپ کیا ہیں آپ کے ایک بندے کے نام سے بھٹو اتار دیا جائے تو اس کا بچھتے ہی کچھ آپ عقل کے اتنے سارے آپ کی عقل بلکل بند ہو چکی کہ this is not how the world operates this is not the world move on goes on پھر آپ کے سائنس اور انگلیش اور میت کے ساتھ دشوڑی نفرت پھر آپ سے جب بات کی جائے تو مذہب کا ترکہ لگا کے آپ 600 6 6 جہاد کرنے کے لیے certain circumstances کی ضرورت ہوتی ہے تب جہاد آپ پر لازم ہوتا ہے آپ ہر بات کے اوپر جہاد کر دیتے ہیں ہر بات کے اوپر غزہ کے اربی اتنے پریشان نہیں ہے جتنے آپ پریشان ہیں لیکن آپ ٹی ٹی پی کے لیے آپ کے پاس کوئی منصوبہ موجود نہیں جو خوش کے مات ہی اس کے لیے کوئی منصوبہ نہیں غزہ کی تیار آپ غزہ کے لیے تیار بات میرے سمجھ سبار ہے کہ آپ پونٹی فرس سنجری میں انٹر کیس طرح ہوگی آپ کے جو لیڈر آر ہیں آپ کا جو گروپ کٹھا ہو ہے جس نے کہ اگلی بی سمجھ کہ ٹویٹ کیا چیز سائنس کو سمجھ بی بس کی بات نہیں اور آپ اس وقت سپریم کوڈ کی پرسی ڈردو میں کی جائے تا کہ ہم نے جو ٹوٹی پوٹی ترقی کی ہے اس کو بھی ختم کیا جائے چلے کر لیں ہوتا تو کریں ٹھیک ہے لیکنکہ چیما صاحب میں خاص بلخصوص جب میں یہاں لینڈ کیا تو اس وقت ریشنہ سیٹ سمجھ ہو رہی تھی اس کے بارے میں خود بھی اس کی نمی سمجھ ہوئی ہے اور اس کے لئے چترنگ اس کار رہنب رکھا کیونکہ چار ان کے objective تھے اور سب سے بڑی بار چو مجھے پتہ چلی ہے کہ this is bipartisan non profit organization it's not our organization it's a think tank and youth who lead رہون پیدر جی اس کے فاؤنڈر ہے اس پیدر اس پہ خیلی مجھے اتھار conflict contest corporate and create اور گریس کے پریزنٹ جو تھے پرائم جو جی بیسی کلی فنڈا میٹلی دیس کس جیو پویٹی کلی ایسیو سب سے زیادہ اس میں انٹرسٹنگ لگی انٹرسٹنگ تو میرے لیگی پیشنے دنوں میں تکریبا ہفتہ دنگ میں تبیت بیت ٹھیک نہیں تھی اس پیش ہم شو نہیں کر سکے اس میں ملکہ کسی وقت بیٹھے ڈونی بیلکن کے ساتھ اور جرمانی کی فارم مینیسٹر کے ساتھ جا بیٹھے اور اسے رشیہ کے ریلیشنشپ کے بارے میں کوئیسے وہاں بھی کیا گیا گیا اور انہوں نے میں سرپرائنز 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 اس لئے تھا دنگ کنفیڈنس دوکٹر جیش انکل سیڈنگ کیسے اب اس میں میں انہوں نے بلکل بلخصوص اسی ریسنہ سمیٹ کے کلوزنگ کے اوپر بھی جا کے جارٹر جیش انکر صاحب نے یہی بات کی تھی انہوں نے بات کی ہے اور انہوں نے بلخصوص یہ بات کی ہے ریشنہ چائنہ بیٹائیز کے حوالے سے اور میں بلکل نہیں کروں گا رشیہ کے پاس آپ شنہ چاہیے اس وقت اس طرح جس طریقے سے آج ہمارے بیمار صدر بائیڈن صاحب انہوں نے پھر دوبارہ ایک تو وہ اپوزیشن لیڈر تھا کچھ لوگ کہتے ہیں مارا گیا کچھ کہتے ہیں قتل کیا گیا اس کی بیڈی اور بچی کو ساب لے کر بیٹھے تھے باہر نکلے ہیں تو انہوں نے کہا کہ رشیہ کے اوپر مزید سینکشن لگائے گے جو پہلے بھی کام نہیں کر رہی دوسری طرف 71 years old پوٹن جو ہیں انہوں نے ایک ایڈام ایڈام کاریر فائیڈر جہاز کے اندر 30 منٹ کی اندر اس کے اندر میں تراؤل کیا ہے ہم لوگ تو کہتے ہیں جی کمپیرزن کمپیرزن تو ہوگا دو سوپر پارس اندر دو لوگوں کے بارے میں دیکھا تو جائے گا کی ان کی فیزیکل سترمث کی مینٹل سترمث کیا ہے پیس امیشہ پر اپوگیڈا کرتا ہے کہ پوٹن اس دائیں آج میں جب بزرگ رہنمان جو جہاز کی سیری نہیں سکتا ہے پکڑ کر جانا پڑتا ہے پکڑ کیوں پہ ستیج بھی نہیں پتہ ہی چلتا ہے تو اس مکر میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر جی شنکر صاحب نے بلگو صحیح کھا ہے اور دوسرا پلکست اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور بھی سٹیٹمیٹ کی ہے رشی کے حوالے جو اس سے بھی زیادہ زبردست ہے انہوں نے کہا کہ رشی ہم بلکی کل پرسو بھی ہم جب یہاں پہ کچھ دوست بیٹھے تو بھارت اور رشی کے رلیشنشپ کو جب ڈسکس کیا گیا تو بھارت اور رشی کے رلیشنشپ کو ایک ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں باتیں بھی ہو رہی ہیں بیک ڈور چینل بھی ڈیوز ہو رہے ہیں جس پہ مجھے تشویش یہ ہے کہ آپ کی حمالیہ سے اوپر دوستی ہے بلکہ اس کا رزق نکل چکا ہے کہ بارڈر کے اوپر فلائق آپریشن جو ہے وہ بھی ہو چکا ہے بھارت نے ریلیشنشپ چینہ کے ساتھ دیپ کر لیے پھر آپ چینہ چینہ کو کیا پیچا کریں گے ہو 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 بیسی تو آپ آج کلچھے چینہ چھوڑ چکے ہیں چینہ چینہ چھوڑ چکے ہیں آپ میرے خیال میں کہہ چکے ہوں گے کہ آپ اپنے سڑکے اٹھا کے لیے جانا چاہتے ہیں تو چینہ واپس آپ کیا جو ہی نیشنل سمبلی بیٹھتی جائے گی وچ می کنیشن بھی آپ کی پوری کر دی جائے گی اور چھے پلین آپ نے ابھی تک پیکجن کو دیا تو نہیں ہے لیکن آپ کی طرف سے بھی خواہش کا اظہار ہے اور وہ بھی راضی ہیں دوسری طرف سے بھی دینے والے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کسی انسان کے موں سے یہ نہیں سنا گیا کہ چھے پلینڈ ہنر کا ہوگا کیا یہ کہا جائے گا کچھ لوگ لفظوں میں خود ہی میرے جیسے لوگ جو جواب دے لیتے خود ہی سوال کر کے جواب دے لیتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ مارچ کے اندر آپ نے بہت زیادہ پچیس چھویس بلینڈ ڈالر کی قسطیں دینی ہیں لوگوں کی شاید اس میں استعمال ہوگا لیکن کچھ میرے جیسے لوگ کے یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید لندن اور ٹرانٹو کے اندر آپ کی رونگ ایلیڈ کے جو پانچ ہلار لوگ ہیں شاید وہ اپنی پرابٹیاں پھر دوبارہ یا پرانی پرابٹیاں ٹھیک کریں گے یا نئی پرابٹیاں خریدیں گے بزار لگے گا دوبارہ لیکن کسی شخص کے موں سے یہ نہیں نکل رہا پاکستان کی طرف سے کہ چھے بلینڈ کا تو کہہ دیا کہ ہم چھے بلینڈ کا پیکج لیں گے بھائی کے ویب سے کہ وہ لیں گے یہ بتانے کی ناخواہج ہے ناظرورت سمجھتے ہیں وہ اور نائے کا سمجھتے ہیں موجود ہے دو سو پچاس ملین لوگ اس لیبر کیم کے اندر قید ہیں اور صرف پانچ ہزار لوگوں کے خرچے لندر اور پرانٹوں میں وہ پورے کر رہے ہیں اور دکھ کے ساتھ میں جہاں بیٹھا ہوں چھے میں جہاں بیٹھا ہوں یہاں سے ڈیو سو ویل کے فاصلے پہ میری مادرے ملد ہے سسک سسک کی ایڈیا رنگ میں لکے تڑپ تڑپ کے مارے دنیا ساری سے خیرات مار مارکے چل رہی میں جہاں بیٹھا ہوں یہ بھی چلکیا سیولیزیشن کا یہ یہ بھی عرض شاسترہ کو پڑھ کے ان لوگ یہاں سے بھی آگے نکل رہے ہیں یہی سے لوگ انڈیان انسٹیٹوٹ آف ٹکلاوریزی پڑھ کے کبھی ورڈ بینک چلاتے ہیں کبھی میکروسان چلا رہے ہیں کوئی کنگل چلا رہا ہے آپ سے سیکل نہیں چل رہا ہے یہ دنیا چلا رہے ہیں میری سمیسے باہر ہے جبا صاحب تر صاحب تر صاحب یہ کیا آپ کیا ہوتے ہیں ہوتے ہیں میری سمیسے باہر ہے صحیح کہہ رہے ہیں تر صاحب آپ کی بات یہ بلکل صحیح ہے کہ ڈیڑھ سو کلوپیٹ مائل دور ایک جگہ ہے جہاں پہ ڈیفرنٹ دنیا اور ڈیڑھ سو مائل بات جو ہے وہ ڈیڈیا ریس ہسے 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 کے ہم چل رہے ہیں دنیا چل رہے ہیں اور ڈیڑھ سو پچاس ملین لوگوں کو پاورٹی سے نکالا ہوں ڈیڑھ سپاپ گئے تھے اجمیر شریف ہیارے ہیں میں اجمیر شریف کیا تھا نہیں میں اجمیر شریف کیا تھا نہیں چیوہ صاحب آج سے دو گھنٹے پہلے میں نظام الدین اولیہ کے مذہب پر گیا تھا میں اجمیر شریف کیا تھا پیسل اٹریپ پر گیا تھا یا ہو سکتا ہے اس سے پہلے گیا ہوں لیکن میں ہمیشہ یہ مس کر لیاتا تھا نظام الدین اولیہ کی طرقہ اور میں آپ چاندری چونک بھی گیا ہوں آج اور پھر میں آج یہاں پہ نظام الدین اولیہ بھی گیا ہوں اور میں یہاں پہ بہت بڑا مدر ہے میرا اس کو بھی وزڈ کرنے کا پروگرم ہے میرا پہلے تو خواہش میں ہی تھی کہ میں یودیا بھی جاؤں جا کے مدر کو دیکھ رہا ہوں لیکن میں ابو زبی روک کے وہاں جاؤں گا کیونکہ میرا ٹائم شورٹ ہے اچھی ماں صاحب میں ذاتی طور پہ مجھ سے پوچھیں مجھے ہر جگہ پہ جہاں لوگ خدا کا نام لیتے ہیں مجھے وہاں سکون ملتا ہے میں جو میرا ذہنی طور پر بلیو کرتا ہوں میں سیسکن کور دوارہ گیا ہوں چاندری چوک وہاں گیا ہوں دکانوں میں خوبا ہوں ہلدی راہ کے دکان پر گیا ہوں اندر گھوما ہوں سارا دیکھا ہے دیکھ مجھے پہلے بھی بجاتا رہتا ہوں فیب انڈیگا یہاں ہے جس طرح پاکستان کے اندر کھاڑی ہے یہاں فیب انڈیگا ہے وہاں جاؤں گا خان بار کھیڑی جاؤں گا میں اور اندرو پر جا میں دکانے ہیں وہاں جا دکھانے بھی کھانا بھی بھی بہتے ہیں دیکھا کھانے ہیں جو دکھانے ہیں وہاں جا کی کھانا بھی کھانا بستان دے ہیں جس پر بیار سے محبت سے ہوں میں جاں بھی کھٹھا ہوں اوبرائے ہوٹل ہے یہاں پہ جس کی حسطی موجود ہے کہ جو فاؤنڈر تھا یہاں بہت بڑا کھٹا ہے کسٹ بر سرگوز کی ایکسٹیم دیکھ رہا ہوں جو کبھی امریکا میں ہوتی تھی اب وہ نہیں مل رہی ہے یہاں پہ میں جو یہاں کے جب لڑ بچے دیکھ رہا ہوں بارتی لڑکی یا لڑکے ساڑی گو اور چیز تریکے سے ان کے جیروں کے اوپر سمائلے ہیں وہ مجھے نظر آرہا ہے کہ they are rising they have appetite to rise کہ کہ وہ میں appetite رکھتا رکھتی صحیح بات appetite اور چیما صاحب آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہم نے ایک article پڑا تھا پہلے brain draining ہوتی تھی اب brain gaining ہو رہی ہے کہ لوگ امریکہ سے یورپ سے کینیڈا سے محبس آرہے ہیں بھارتی محبس آرہی چھوکہ ان کو وہی پیکجز یہاں بل رہے ہیں پہلے لوگ بھارت کو چھوڑ کے جاتے تھے developing countries کو quality of life کے لیے اب quality of life بھی ہے بالکل ویسا ہی ہے بلکہ میں مسلسل کل جب انگیا گیٹ پہ گیا ہوں ہم تین دوست تھے ہم تینوں سپائی کو کمپیر کر رہے تھے امریکہ کے ساتھ یقین کریں آج آپ سے لے جائے واشنٹن ڈی سی کے اندر نیشنل مال آپ کو صاف نہیں ملے گی وہ آپ آپ کو ٹریش کین بھرے میں نظر آئیں گے آپ کو وہاں لوگ جو ہیں وہ آپ کو ٹریش اڑتا نظر آئے گا کل میں اڈیا کیٹ گیا ہوں ایک سیگرنٹ کا پیس نہیں پہلے میں کبھی دیکھتا تھا دیویلپک کنٹری اندر لوگ پان کی پچکاری دیواروں پہ نظر نہیں میں مسلم سل ابزرگ کرنا ہوں سل نیشن سل 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 ویڈیس ہے دیا کوئی ٹھو پرانسفورمیشن بلکہ میں جب جہاز میں کل بیٹھا تو میں نے اس کا کمپیرزن کیا قطر اور ایمریس کے ساتھ اور میں نے جو مارتی دوستوں نے مجھے بتایا کہ اس وقت انہوں نے جو ڈیلٹا سے جہاز لیے ہیں ان کے اندر بالکل اسی طرح کی بزنس کلاس سیٹے ہیں کیبل پلتے ہیں بلکہ نائٹ آپ کو مجھا ہمز دیے جانے ہیں جس جو قطر میں دیا سو ٹاٹا نے اگر جانے ہیں جہاز نے اس کو پیسے کیلئے نہیں خریدا ہے نیشنل پرائیڈ کیلئے کبھی یہ نائٹ نانٹا نہیں شروع کریں تو جب یہ جس بات ہوتے ہیں تو قومیں پھر اوپر آتی ہیں تو میرے خیال میں جو میں دیکھ رہا ہوں میں اگلی کتاب میں لیکن ایک کتاب میں لکھوں گا سب کانٹینٹ کے اوپر ہے چنکیہ کے بارے میں لکھوں گا بھارت کے بارے میں لکھوں ڈیرے سے میں نے چلکیا مجھے چلکیا چلکیا مجھے سکتے ہیں میں یہاں ہی چلکیا مجھے سکتے ہیں اب میں یہاں رہا ہوں کہ گاڑیوں کی ریل پیل ہے پیسار ریل پیل ہے اس سے یہاں گرچولی کیونکہ میرے پہلے بھی تین ایکسپیرینس ہے تو میں چوتا ہے کچھ بھی چیزیاں سے دنہوں کو دنہوں کو دیکھنے کی طرف میں ہے ایک ہیٹھ بھی تیک صورت ہے ان جو ایک چیزیں انہوں نے رہا ہے اور ان کا ایک ان کے لئے خواہد ہے ایک دیکھ بھی تیکس چیزیں کہ انہوں نے دیکھ رہی ہے ایک دکھ بھی ان کو بہت زیادہ ہے جب وہ ایک ڈیٹسو میل پہنے کے لئے دیکھ گا ہیں پاکستان کی طرف کو دکھ ہے تو اور اس کے لئے دکھ نہیں ہے وہ بس اس چیز کے واقعی دکھ ہے وہ یہ بولتے ہیں کہ کہاں پر ہم ایک اس کنٹری میں بیٹھے ہیں انڈیا میں اور یہاں پر ہم ایک ڈویلمنٹ دیکھ رہے ہیں ایک لوگوں کو دیکھ لیں ایک بچوں کا مائنڈ دیکھ رہے ہیں یار چھوٹے چھوٹے بچے کتنے ایک تیز ہیں ایسی وہ چیزیں کر رہے ہیں ایک سٹیڈی پر فول اپنا جو ان کا فاکس ہے لیکن جب بھی وہ ادھر دیکھتے ہیں تب ان کو نظر آتا ہے وہ لنڈن نظر آتا ہے ٹرانٹو نظر آتا ہے ڈی ایچ نظر آتا ہے اور وہ پتہ نہیں پیسے کہاں گھوم پھر جانے آ یہ بھی نہیں ان کو پتہ چلتا اسی لئے ان کو تھوڑا بہت دکھ لگتا ہے لیکن ان کا جو ایک انڈیا ویزٹ ہے نا وہ ایک سٹوری کا یار وہ جو چیزیں ایک دیکھ رہے ہیں جو چیزیں ویزٹ کر رہے ہیں ایکسپیرینس سن کر بھی ایک بہت اچھا لگ رہا تھا واقعی جو بندہ اسے فیلڈ میں ہوتا ہے نا مطلب کہ اب ایک تارر صاحب ہیں انہوں نے کافی ایک بکس بھی لکھی ہیں اور ان کا ایک بہت بڑا ایک ایکسپیرینس ہے کہ کیسے کنٹریوں کو ایک کیسے کنٹری دیکھنی ہوتی ہیں اب وہ انڈیا میں آیا ہے اب پیچھے ان کا ویزٹ دیکھ لیں تب کی باتیں دیکھ لیں اور ابھی جو انہوں نے ویزٹ کیا ہے ابھی کی باتیں دیکھ لیں آپ کو ایک زمین آسمان کا فرق اس باتوں میں ملے گا تو اس میں یہی ہے کہ کافی چیزیں چینج بھی ہوئی ہیں اور کافی وہ بھئی خوش بھی ہیں نہیں ایسے یہ دیکھو نا کہ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو چیز فیل کی ہے نا وہ یہ کی ہے کہ لوگوں کے ایک جو امپریشن ہے نا جو ان کا فیس امپریشن ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ خوش ہیں وہ مطلب آپ خوشحالی کی طرف نکل رہے ہیں وہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ہر کوئی وہاں پہ کوشش کر رہا ہے اب جس طرح وہ بدار ہیں کہ ایک انہوں نے شادی کا بتایا تو اس میں وہاں پہ ایک کوئی جگیردار نہیں آ رہا ہے وہ وہاں پہ ایک بڑے بڑے جو ایک انڈیا کے اندر مطلب جس طرح اتنا ہمارے ہو تو وہاں پہ وہ سارے آپ کو وہ جرنل جرنل ہی ملیں گے جو مطلب جنہوں نے لوٹا چھوٹا لیکن ادھر آپ دیکھ لو انہوں نے ایک بڑے لیول کے اوپر لوگوں کو بلایا تھا کہ ایک مارکیٹنگ مارکیٹنگ کے ساتھ ساتھ لوگ ایک چیز کو بھی دیکھیں اور وہ وہاں پہ وہ چیزیں ایک جو انا وہ فیل بھی کریں اور ان کو زہری بات ہے ایک جب وہاں پہ ورلڈ میڈیا ہونا تو بہت ایک اچھا امپریشن جانا ہے اور بہت ساری چیزیں دے لو کہ ہم ادھر مسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ساجد تارر صاحب نے وہاں پہ آ کے وہ دیکھی بھی ہیں جس طرح آپ جو انا ڈاکٹر ایس جے شنکر صاحب کے دے لوگ وہ میٹنگ ہیں یا ابھی جو وہاں پہ ایک سینج چال رہا ہے یا اس کے علاوہ انہوں نے جو وہاں پہ ایک صفائی کے حوالے سے بات کی ہے کہ ہم کس طرح جو انا وہ وہاں پہ آ کے ان کو ایک چینج نظر آیا ہے لیکن دیکھو نا قومیں ایسی ہیں جب ایک وہ سٹارٹ کر لیتی ہیں نا ایک تہیہ کر لیتی ہیں تو زہری بات ہے ان کا جو انا وہ پھر جو انا وہ دنوں میں وہ ایک چینج لے کے آتے ہیں تو یہی چیز ان کو بھئی وہاں پہ جا کے ایک انہوں نے کیونکہ ہم جب ان کی ادھر ویڈیو دیکھتے تھے جب وہ امریکہ میں بیٹھے ہوتے تو ہم بہت زیادہ ایک چیز یہ فیل کرتے تھے کہ یہ خود ایک دفعہ جائیں کیونکہ نیوز میں بہت ساری چیزیں پڑھنا اور خود اپنی آنکھوں سے چیزیں دیکھنا بہت زیادہ فرق ہوتا ہے لیکن جب سے وہ وہاں پہ ہیں وہ ایک دم بھی ان کا جو انا وہ مطلب ایک سنبھالیت نہیں جا رہا ہے ایسے ایسے ان کے ایکسپریشن ہیں کوئی بھی آپ روڈز کے والے سے بات کریں سکس لین کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے انہوں نے اچھی بات کی ہے کہ ایک جب سکس ٹی میں امریکہ اس وقت ایک ٹاپ پہ تھا تو انہوں نے بھی صاف سے پہلے اپنے سڑکوں کے تو وہ بھی یہی چیزیں ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ وہاں پہ یہ چیز بھی دیکھی انہوں نے کہ جو باہر گئے ہوئے تھے لوگ وہ اب اچھے پیکجز جو ان کو جب ادھر سے مل جانے تو زہری بات ہے باقی وہاں پہ لیونگ سٹینڈر بھی بہت اچھا ہے ہم دیکھ بھی رہے ہیں ہم نے یہ پہلے بھی کافی باتیں سنیا کہ جو ایک چیز ایک فارل میں چاہے وہ ایک انڈین ڈاکٹر ہے یا ایک بڑی بڑی پوسٹ پر بھئی ایک لگا ہوا ہے اس کو انڈیا میں وہی چیزیں ملیں گی کوئی مطلب کہ ہوتا نا ایک کٹوٹی ہو جائے کہ کٹ چیزیں کار لیں گے یا لیکن نا اس چیز سے باہر نکلنا چاہیے اب دیکھو نا ایک چینہ کے لوگ ہیں اب وہ تو نہیں نا ٹھیک ہے کام کرتے ہیں اس میں کوئی شاک نہیں گیا لیکن نا زیادہ تر وہ آمنے دیش کے دیش کے لیے یہ مطلب کہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی بڑی پوسٹ ہو یا کوئی ڈاکٹر وغیرہ ہو انہوں نے چینہ میں ہی کام کرنا انہوں نے جا کر آؤٹ آف کنٹری نہیں کرنا کہ ٹھیک ہے وہ بھی کرنا چاہیے ایک بلائی کے لیے کرنا ہوتا ہے ڈاکٹر لیکن وہ ایک زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ آپ نہیں ایک کنٹری کے لیے ہر چیز کریں وہ بھی ایک سٹیپ پر صحیح تھا لیکن بھئی تارن صاحب نے آج جو ایک انٹرووے کیا ہے یہ ان کا ایک سال کا پورا نچوڑ ہے نچوڑ ہے بھئی اور بہت یار وہ لکی ہے اب دیکھو نا ایک کیسے انہوں نے باتیں کیا ہے کیسے ایک یہی اب کہ ایک پاکستانی اور ایک پڑے لکے پاکستانی میں فرق رہ گیا ہے مطلب کہ انپڑ تو بہت ہے نا جو ابھی تک ایک جالت میں ہے لیکن یہ بندے ایک پر فیکٹ ہیں جنہوں نے ہر چیز دیکھی ہوئی ہے جو ہر چیز کو مطلب کہ سمجھتے ہیں ایک ان کا ایک اندازہ ہے کہ یہ چیزیں اس طریقے سے ایک چلنی چاہیے اب اگر بھئی وہ یہ بات ادھر پاکستان میں رہ کر کرتے یا تنقید کرتے تو ان کا پتہ نہیں پتہ ہی نہیں چلنا تھا حسنی بچاروں نے کہا چلے جانا تھا اور کیا ان کا ایک بہت شر ہوتا بلکل یہ ایسے دیکھو نا ایک تکلیف سے ہوتی ہے نا اپنے ملک کی جہاں پہ آپ پیدا ہوئے ہیں لیکن انڈیا کے حوالے سے ان کا ہمیشہ ہم نے بھی ٹاسک ٹاسک جو ہے نا وہ یہ دیکھا ہے کہ وہ مطلب ہمیشہ یہی چیز جو وہ مطلب بات کرتے ہیں کہ وہ ایک بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا وہاں پہ ایک نظر آتا ہے کہ وہ بھئی اپنے آپ کو چینج کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے اور ادھر ادھر کچھ بہت ہی جو ہے نا عجیب طرح کا سین ہے یہاں پہ کوئی ایک نہ کوئی بھی بندہ ایک چیز سوچ لینا تو وہ یہ جو ہے نا وہ آپ کو نظر نہیں آئے کہ ہم بلکل ایک نہ کیونکہ یہاں پہ ایک جگیر دانا ایک سسٹم چال رہا ہے ایک جو ہے نا وہ ایک دو چار بندوں کے ہاتھ میں گئی میں ساری وہ مرضی سے چلا رہا ہے کسی کو مار دیا کسی کو پکڑ لیا کسی کو یہ کر دیا کسی کو وہ کر دیا الیکشن کروایا نام کے کروایا اس کا جو ہے نا وہ سارا کو چھین لیا تو یہ چیزیں چال رہے ہیں یہ باقی ملکوں میں نہیں ہیں تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تب کے لئے اللہ آپ